اسلام علیکم ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا کرشمہ دکھانے والے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام نامنکن نہیں ہے جی ہاں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ایک 96 سال کی عورت کس طرح سے بغیر شہر کے پریگنٹ ہو گئی اور کس طرح سے اس عمر میں اس عورت کو بچہ پیدا ہو گیا اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ خاص ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیجئے گا حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عظمت و افضل والی عورت تھی ان کا نام مریم اسی لیے رکھا گیا کیونکہ مریم کا مطلب ہوتا ہے پاک اور صاف مریم علیہ السلام ایک پاک اور صاف عورت تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی گیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نہ ہی مریم علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی انہوں نے اپنی پوری زندگی بغیر شہر کے گزاری پھر بھی اللہ تعالی کی قدرت سے حضرت مریم علیہ السلام نائنٹی سکھ سال میں بغیر شہر کے پریگنٹ ہوئی ان کے پیٹ میں بچہ پیدا ہوا جی ہاں جس کا نام ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب آپ سوچ رہے ہوں گے جب حضرت مریم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی کسی گیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تو یہ پریگنٹ کیسے ہوئی اور ان کو بچہ کیسے پیدا ہوا اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورا واقعہ بتائیں گے تو آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں گا ناظرین ایک بار حضرت مریم علیہ السلام اپنے کسی خاص کام کے لیے بہاں نکلی آپ نے مزید اقصہ کے مشرق کے سائیڈ میں تشریف فرمایا کہ اتنے میں اللہ کے سب سے بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ گئے حضرت مریم علیہ السلام نے جب اپنے سامنے کسی انسان کو دیکھا تو وہ کہنے لگی میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے تو متقی اور پریزکار ہے تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں کوئی انسان نہیں ہوں اور میں یہاں پر آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکم سے پاکیزہ بچہ دوں گا یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی کہ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے آج تک کسی بھی مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور مجھے آج تک کسی بھی مرد نے چھوا تک بھی نہیں اور نہ ہی میں کوئی بدکار عورت ہوں تو یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تیرے اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوگا تیرے رب نے فرمایا ہے یہ میرے لیے بہت آسان ہے مطلب کی ہمارا یہ بچہ اپنے بچپن میں لوگوں کے لیے بائی سے رحمت ہوگا ان کے لیے دعائیں کرے گا اور لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروائے گا ناظرین اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی کمیز کے گیرابان میں ایک فوق ماری اور اس طرح سے انہیں حاملہ ہوا یعنی حضرت مریم علیہ السلام پریگنٹ ہو گئی اور لوگوں کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ حضرت مریم علیہ السلام کو غلط سلط کہنے لگے اور جب حضرت مریم علیہ السلام کی پریگننسی کی قرامات ظاہر ہوئی تو سب سے پہلے بن اسرائیل کے ایک نیک اور پریزگار سکش کو اس کے بارے میں معلوم ہوا اس کا نام یوسف بن یاکوب تھا اور وہ کارپینٹر تھے حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی تھے یوسف کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام پریگنٹ ہے تو ان کو اس بارے میں جان کر بہت حیرانی ہوئی کیونکہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پریزگار ہیں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مریم کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے ان سب کے باوجود حضرت مریم علیہ السلام کو وہ پریگنٹ بھی دیکھ رہے تھے اس کے بعد ایک مرتبہ یوسف بن یاکوب حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آئے اور مریم سے بات چیت کرنے لگے اور آپ نے مریم سے پوچھا کہ اے مریم کیا اس دنیا میں بینہ بیچ سے کھیتی ہو سکتی ہے تو مریم نے فرمایا جی ہاں پھر یوسف نے پوچھا کہ بتاؤ بینہ مرد کے اولاد ہو سکتی ہے تو مریم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بینہ ماں باپ سے پیدا فرمایا ہے تو یوسف نے فرمایا اچھا تو تم اب اپنی خبر دو تو یہ سن کر حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش خبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی دی ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا اور وہ دنیا اور آخرت میں عزت والا ہوگا لیکن ناظرین پھر بھی لوگ حضرت مریم کے بارے میں غلط سلط بولنے لگے اور ناؤس بلہ اور حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدلام کیا جانے لگا اور ان پر تعمت اور الزام لگانے لگے لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ بکھو بھی جانتے تھے حضرت مریم علیہ السلام کتنی نیک اور پاک تھی اور آخرکار ان کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہوا جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی پھر ملتے ہیں کیسے ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ